موسیقی بھی نہیں رہے ہیں یار اوہ بھائی کیا مسئلہ ہے یار پھر وہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ ابھی ایک کلپ آیا باہر کے کسی ملکہ کہ ماں باپ کو زہر پلانے کی کوشش کی کسی نے لکھا ہے کہ یہ ہیں وہ تہذیبی آفتہ قوم اور یہ باقیات بہت ہوئے ہیں آپ گاؤں دہاتوں میں جائیں گے نا خاص طور پر غیر مسلموں میں اس کا ریشو مسلمانوں سے زیادہ کیونکہ مسلمانوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے نا کہ ماں کی قدموں میں کیا ہے جنت حدیث میں آتا ہے جس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت واجب نہیں کر لی اس پہ اللہ کی لانت اس لئے کہ جنت کا بہترین آپشنز آیا کر دیا چل ساری زندگی تو نہیں آیا دین کی طرف اب تجھے اللہ نے ایک پیکج دیا ہے کہ بوڑھے کی خدمت کر لے میں سارے گناہ پیرے سارے گناہ ماف کر دوں گا اتنا بہترین آپشن بھی جس نے ضائع کر دیا نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لانت عرب میں مورے ماں باپ پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں یہ میرے پاس رکھو وہ کہتا ہے میرے پاس رکھو کون چھوڑتا ہے بھائی غیرت بن جوان کی کیا خدمت ہے پانی مانگا پانی دے دیا وہ تو خود بھی پیر سکتا ہے اصل تو خدمت شروع کس کب ہوتی ہے جو آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا جو انسان بھول جاتا ہے جب اپنے بچوں کو دیکھا کرو کیسے ماں پالتی ہے اپنے بچوں کو دیکھا کرو کہ آپ کی بیوی کیسے ان کو پال رہی ہے پھر یاد آتا ہے انسان کو تو غیرت من آدمی تو چاہتا ہے کہ یار مجھے موقع ملے کہ میں کچھ تو ان کی خدمت کا بدلہ ان کو دنیا میں دوں وہ تو بڑاپے کا انتظار کرتا ہے کہ خدمت کا تو مزہ ہی کب ہے بڑاپے میں ہے لیکن آپ دیکھ لو آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ٹینشن ہوتی ہے یار نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ میں باہر کمانے جا سکتا ہوں یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگ کے ساتھ کھانستے رہتے ہیں چیختے رہتے ہیں میں باز گھروں میں میں نے خود دیکھا ہے باپ ادھر پڑا وہاں بورا کھانس رہے چیخ رہے ڈانٹ رہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے پکار رہا ہوتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا حالانکہ جس گھر میں ہے وہ بنایا کس نے باپ نے بنایا آپ کو پڑھایا کس نے باپ نے پڑھایا ساری صلاحیتیں اب اس کی ہر بات الٹی لگ رہی ہے بھائی وہ چتنی مرضی الٹی کرے سیدھی بات تو ہر ایک کی برداشت ہو جاتی ہے والدین کی تو الٹی ہی تو ہے جو برداشت کرنے کا جو برداشت کرنے کا سواب لینا ہے ایک بہت بڑے تابعی تھے بہت بڑے تابعی پہلے زمانے میں جو محدثین ہوا کرتے تھے نا پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے تو وہ برد دیتے تھے اور شام سے دمشق سے مصر سے عراق سے کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس اونٹوں پہ بیٹھ کے آتے ان سے حدیث سننے کے لیے بڑا مجمع لگا ہوتا بڑے بڑے مشایخ ان کی ماں گھر سے ان کو آواز دیتی بوڑی ماں اور کہتی تو یہاں بیٹھا وہ درست دے رہا ہے چل جا کے مرگیوں کو دانہ ڈال بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی مصنط چھوڑ کے جاتے اور مرگیوں کو دانہ ڈال کے مرگیوں کو دانہ ڈال کے واپس آ جاتے ہیں کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مرگیوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں اتنا اہم درست چل رہا ہوتا ہے آپ کا اس میں خلل آتا ہے بیچ میں لوگ اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئے ہیں یہ کسی کے ذمہ لگا دیں ہمارے ذمہ لگا دیں یہ کوئی سیٹنگ کر دیں درست چھوڑ کے جانا پھر مرگیوں کو دانہ ڈال آپ جیسے آدمی پہ یہ سوٹ بولو نہیں کرتا یہ درست چل رہا ہے اتنی اہمیت مرگیوں کو کیوں دے رہے ہو یہ ایسے جیسے میں میری بھی مرگیاں ہیں نا میں کہوں یار ایک مند ذرا رکھیں میں مرگیوں کو پانی رکھ کے آیا آپ بولو کہ مصنط صاحب ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے آپ کو مرگیاں پالنے کا شوق ہے یہ بیان کے بعد رکھ دے نا کوئی روزہ تھوڑی رکھا ہے انہوں نے یا کسی کو بولنے ہو رکھ دے گا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا اہم درست چل رہا ہے قال اللہ قال الرسول چل رہا ہے لوگ دور دور سے آئے ہیں اور ادھر آپ کی ماں بولتی ہے مرگیوں کو دانہ ڈالو آپ کیا کرتے ہیں دانہ ڈالنے انہوں نے فرمایا دیکھو مرگیوں کی میرے دل میں اہمیت نہیں کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ درست دے رہا ہوں یہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں دے رہا میں ویور بڑھانے کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں یہ درست یہ تمہیں کس کے لیے دے رہا ہوں اللہ کے لیے اگر میں اس وقت ماں کی بات نہ مانوں تو کون عراض ہوگا اللہ تو جس خدا کو خوش کرنے کے لیے درست دے رہا ہوں اس کی خوشی جس میں ہوگی میں وہ کام کروں گا تم نے درست سننا ہے سنو نہیں سننا ہے نہیں سنو میں تو خدا کو خوش کروں گا مرگیوں کی ویلیو نہیں ہے ویلیو کس کی ہے ماں کی وہ کہہ رہی ہے دانہ ڈالو اب ماں دہاتی ہوتی ہیں ہم ہوتے ہم ان کی ماں کو سمجھا دیتے کہ آپ بعد میں بول دیا کریں لیکن بعض ماں دہاتی ہوتی ہیں انپڑ ہوتی ہیں ان کو آداب نہیں پتا ہوتے آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے اسے پتا ہے کس وقت کیا کہنا ہے ماں کو نہیں پتا ہوتا تو وہ بزرگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری ماں پڑھ لکھی ہے کہ انپڑ ہے وہ کہیں بھائی یہ سمجھانا کا تو بات کی چیز ہے ابھی کس کو فالو کرنا ہے وہ غصہ ہوگی وہ کہ میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں اور تو اپنا درست لے کے بیٹھا ہوا ہے تو میں نے ایسے لوگ دیکھیں آج بھی ہیں الحمدللہ پندرہ سال سے باپ دستر پہ پڑھا ہوا ہے قومہ میں اور بیٹا خدمت کر رہے ہیں بیٹے خدمت کر رہے ہیں یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نسل بڑھاؤ یہ اس میں تمہارا فائدہ ہے اپنی اولاد پہ بھی رحم کرو بوڑے ماں باپ کو پالنا بعض دفعہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا اگر یہ ذمہ داری کئیوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے تو سب مل کے پال لیتے ہیں یہ اپنی اولاد پہ بھی ظلم ہے کہ آپ اس کو بہن بھائی نہ دیں اس پہ بھی ظلم ہے باز اب ساری ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے وہ بچارہ کسی کچھ اور کر ہی نہیں سکتا اس کے لئے تو سعادت ہے کہ ماں کے خدمت کرے لیکن ماں باپ کبھی تو فرض بنتا ہے نا کہ اور بڑھاپے کا زمانہ بیس بیس تیس تیس سال چلتا ہے دو چار سال کی بات نہیں ہوتی ساٹھ ستر سال کے بعد بلاخر بڑھے ہونا شروع اس کے بعد باز دفعہ بیس بیس تیس تیس سال ہم تو اپنے نانا کو دیکھتے تھے بچپن سے بڑھے ہی دیکھ رہے تھے ہم ان کو ان کی خدمت ہی ہو رہی تھی نانا اور نانی دونوں ہمارے ایسے ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہمارے جو مامو خالت ہے انہوں نے چالیس سال میرا خیال ہے ان کی بڑھاپے میں خدمت چالیس سال نانوے سال میں فوت ہوئے وہ تو چالیس پچاس سال تو انہوں نے خدمت لی ہے نا تو سب نے اولاد ماشاءاللہ کثیر تھی سب نے مل کے خدمت کی سب پر ڈیوائیڈ ہو گئی تو یہ جو ایک ایک دو دو بچے ہیں یہ یہ تمہارا بڑھاپا بھی خراب کریں گے یہ سیٹ اپ